موسیقی 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 مجھے کوئی اپرتی اس لیے نہیں ہے کہ وہ نعرہ لگا دینے سے آپ کسی کو دینے سے نعرہ لگانے کے بات کریے جو اس کا میں نے ابھی جکر کیا کہ دن میں جب تین دن میں تین دن میں تین ہزار سکھوں کو جندہ جلایا گیا تھا تو بھی یہی نعرہ لگا رہی تھی اندرہ کا جب تک سورت چاند رہے گا اندرہ تیرا نام رہے گا اب خون کا بدلہ خون سے لیں گے یہ نعرہ لگنا تھا اندرہ گانڈی امر رہے کے ساتھ سارے کانگریشی وہی ہیں اس دیش میں کانگریشی آتنکواد ہے اس بات کو سوکارے کا بدلہ تو تبیہ جو بھگا دے کئی کئی ویڈوان اس کا نام لیا ہے تو وہ تو اندرہ گانڈی جندہ بات کے ساتھ خون کا بدلہ خون سے لیں گے یہ نعرہ سڑک پہ لگ رہا ہے تو خون کا بدلہ خون سے لیا گیا تین ہزار لگوں کو مہت کے گھاٹ اتارا گیا تو نعرہ کون کیا لگا رہا تھا اس سے کیا فرق بڑھتا ہے مانتے ہو کہ بھگوان سری رام کو اس پر کوئی بہت زیادہ بیٹ فٹ پر آنے کی ضرورت نہیں لیکن ہاں ان کی کارٹوٹیں جو ان کو سکھا پڑھا کے بیجا گیا تھا وہ کاران آپ سمجھ لیجئے بلکل اور وہ سرچ امید کرتے ہیں بہت جلد سامنے آ جائے گا اور منیج جی سب سے خاص بات کہ وہ نعرہ رہوں نے جی شری رام کو لگا دیا تھے ان کے آگ لگی جاری کہ وہ تو جی شری رام کو نعرہ لگا رہے تھے پوری دنیا میں جہاں پر بھی کوئی آتنک وادی گھٹنا ہوتی ہے اللہ اکبر کا نعرہ پہلے لگائے جاتا ہے چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو چاہیے اس پر آج تک اصلاحوتی نویسی نے کچھ نہیں بولا اس پر آج تک آجم خان اور اکھیلیش یادب نے کچھ بھی نہیں بولا کہ یہ ہر آتنک وادی اللہ اکبر کا نعرہ کیوں لیتا ہے ہر حسیہ کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ کیوں لیتا ہے ہر تن سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ کیوں لیتا ہے ہاں تب یہ کہتا ہے کہ دھرم سے کوئی واسطہ نہیں ہے انہوں نے جیسیری نام کا نعرہ لگا لیا تو سب دھرم سے واسطہ ہو گیا ہندوست سے واسطہ ہو گیا مافیا کا جس ہو سکتا ہے ہو تو یہ بھی سکتا ہے سر کہ وہ کہیں نہ کہیں پولیس والے پیڑت ہوں گے بہت ساری چیلیاں ہو سکتی ہیں لیکن مہتپون یہ ہے اور جو لوگ یہ کہتے کہ بہت جو یہ سو کال جو یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح ایسے نہیں ہونا چاہے تھا ایسے نہیں مارنا چاہے تھا یہ تو اونیتک طریقہ ہے ہتھکڑی میں تھا وہ تو مہاوارت ان سب کو یاد کرنا چاہیے کرشن کے طرف سے سامنے والے جتنے وط ہوئے تھے وہ اس ہر وط میں کہیں نہ کہیں چھل تھا لیکن کرشن نے اسے نیائے سنگر ٹھہرایا کیونکہ بھگوان نے کہا جو ادھرم کے ساتھ ہے جو پاپ کے ساتھ ہے اس کے لیے کسی بھی ڈھنگ سے اپ اینڈ بٹ نہیں ہونا چاہیے اور کمال کی بات ہے یہ تمام چیزیں آج سوچل میڈیا پر چل رہی ہے کہ دریو دھن جو مارا گیا دشاشن جس طرح سے مارا گیا کرن جس طرح سے مارا گیا بشم پتامہ جس طرح سے مارے گئے درونچارے جیسے مارے گئے کرپاچارے جیسے مارے گئے ہر موت میں کہ سب ویر تھے ان کو مارنا آسان نہیں تھا ان سب کو چل سے مارا گیا نہیں نہیں ملی جی مہابارت والا محسس تو مہابارت کو چل رہا ہے لیکن میں ایک دوسرا ادارہ دیتا ہوں جس پہ باقاعدہ پوچھا گیا اس کا جواب بھی دیا گیا جب بھگوان رام نے بالی کو مارا تو بالی جو ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں مارا اس طرح سے انہوں نے بھی جواب دیا تھا کہ تم نے بھگوان رام جس کو مریادہ پرشوتم کہا جاتا کہ ان سے زیادہ اسی لئے کہ مریادہ پرشوتم کی کیونکہ انہیں کو لیکھا جاتا باقی کسی اسوار بھگوان پرمک ساتھ یہ نہیں لگتا انہوں نے کہا تھا کہ تم نے کام بہت پر لگتیا تھا اپنے چھوٹے بھائی کی پتھنی تو تم اس کے تمہارے ساتھ کوئی سدھانت نہیں چلے گا تو جب بھگوان رام کہیں کہیں انہوں نے نیاب توڑ دیا ہے تو پھر ہم نے تو منظر ہے یہ خیراتی جو باتیں کرتے ہیں کرنے دیجئے سے کوئی فرش نہیں پڑتا بالی وقت اس کا سب سے بڑی ہدا رہا ہے بلکل سر بھگوان کرشن تو چھلیا کہے جاتے ہیں لیکن رام تو دھرتی پر مریادہ پرشوتم ایک ہی ہوئے اس تمام مجھبوں میں جو ایک آدرش ہیں اس میں رام سے بڑا دھرتی پر کوئی آدرش نہیں ہوا اور دھرتی کے سب سے بڑے آدرش نے صحیح باتیں اپنے یاد دلائے کہ بالی کے لئے جو کہا وہی سمجھنا چاہیے کہ اتیق حمد کے لئے کوئی اپرات بود نہیں بالی نے تو ایک اپرات کیا تو بھگوان نے اتنی بری سجا راون نے ایک اپرات کیا بالی نے جان نہیں لی کسی کی جان نہیں لیکن اس نے اتنے جان لی ایک سامان تانگے والا کا بیٹا سلح عرب سمراج سر سلح عرب پورا پوروی مکتر پردیس جیسے لگ رہا ہوں نگل رہا تھا اس کے لئے سمپیسی کیونکہ ان سلح عرب میں سے ایسے لوگ ان ٹھہراتیوں کو علس کرے میڈیا کے موہ پر مارتے ہیں یہ فرق یہ ہوتا ہے سلح خامنه ایسے لوگ ایسے لوگ ایسے لوگ